پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤگے وقت کے ایک نباز شاعر نے کہا تھا اور حضرت مولانا صفوان ندوی صاحب کا بھی یہ پیغام تھا کہ نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی جہالت سے تمہاری دوستی اچھی نہیں لگتی نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی جہالت سے تمہاری دوستی اچھی نہیں لگتی چلو حامد چلیں تعلیم دین پر گھرانوں میں ہمارے ملک میں ناخاندگی اچھی نہیں لگتی ہمارے ملک میں ناخاندگی اچھی نہیں لگتی امدہ پیغامات پہنچ رہتے خوبصورت زاویے کے ساتھ مرتب انداز میں مبارک بادی پیش کرنا چاہتا ہوں پھر سے حضرت مولانا صفوان ندوی صاحب کو اس بات پر کہ میں کھانے کے لئے گیا تھا لیکن ان کی تقریر زیر سماعت تھی اور جل سے جل میں نے یہ کوشش کی کہ آکے زیادہ سے زیادہ بات سامنے سے بیٹھ کر سنی جائے اور اسی وجہ سے معمولاً میں کم کھا کے آیا ہوں تاکہ مولانا کے خطاب کو زیادہ دیر سنوں لیکن الحمدللہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے محترم نے اپنی بات ختم کی ہے کیونکہ آج کے منتظمین نے اور ذمہ داروں نے یہ تیہ کیا ہے کہ عام روایتی جلسوں سے ہٹ کر یہ جلسہ ایک محدود وقت تک چلے تاکہ لوگ رات کو آرام بھی کریں اور پھر فجر کی نماز کے لئے بیدار بھی ہو جائے اور یہ بہت اچھی سوچ ہے اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے بغیر کسی شاعر کو آپ کے سامنے لائے ہوئے کیونکہ یہ مشاعرہ نہیں ہے جو ہمارے مہمان شاعر ہیں انشاءاللہ بیچ میں ایک مرتبہ ان کو میں لاؤں گا پھر لیکن اس وقت ہمارے درمیان وہی عظیم شخصیت جن کے بارے میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں ان کو مانتا بھی ہوں اور غائبانے میں ان کو پڑھتا بھی ہوں اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ ان کا ذکر خیر حضرت مفتی رہ اللہ صاحب القاسمی دامت برکات ملالیہ استاذ گرامی مدرسہ فلاح المسلمین میں بارہا کیا کرتے تھے ان کے شعری ذوق کو بھی میں دیکھتا ہوں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کئی ایک بچے نوخیز طالب علم اس وقت اپنے عدبی سفر کو پروان چرہا رہے ہیں مولانا حسیب الرحمن شاید صاحب کی سرپرستی میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ان میں سے ایک میں بھی ہوں یہ فقر کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں انتہائی عدب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ حضرت مولانا سے درخواست کروں گا کیونکہ حضرت نے خود ہی گزارش کر دی تو مختصر بات کرنی ہے مجھے اس لئے میں انتہائی عدب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ تشریف لائے اور آپ اپنے خطاب سے سامین کو نوازیں ڈائز پر حضرت مولانا حسیب الرحمن صاحب شاید دامت برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستفر الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم محترم بزرگو دین بھائیو معزز علماء کرام اور تمام بابقار سانغین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس میں اپنی حاضری درج کرانے کے لیے آپ کے درمیان آیا ہوں بہت لمبی چوڑی اور مدلل گفتگو نہیں کرنی ہے ماشاءاللہ مجھ سے جو پیشر و مقرر تھے انہوں نے آپ کے سامنے بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں اور بہت ہی قیمتی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں اور ہم سب کے مقدم و مربی جناب حضرت مولانا سید احمد جاویز صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے اور بھی دگر شخصیات ہیں تو میرے دل میں بات آئی کہ میں صرف آپ کے روبرو ہو جاؤں اور اپنی حاضری درج کرا دوں بس فقط باقی تعلیم کے اوپر بارہا میں نے گفتگو کی ہے جب بھی بچوں کا کوئی پورو گرام ہوتا ہے اور جب بھی اس طرح کی محفلے سجدی ہیں تو ان محفلوں کے اندر اور ان مجلسوں کے اندر دین کی بات ہے اور علم کی بات ہے شکچہ کی بات ہے اور ایجوکیشن کی بات ہے اور گفتگو کیا کرتا ہوں اور سیر حاصل بحث ہو چکی ہوئی ہے تو بس ایک دو بات کہ جیسا کہ پہلے بھی مقرر صاحب کر چکے ہیں کہ ایجوکیشن اگر ہوگا تعلیم ہوگی اور شکچہ ہوگا تب ہی جا کر کے ہم تعلیم کے میدان میں اور دنیا کے دیگر میدان میں معاشیات میں اور اقتصادیات کے میدان میں اور دنیا کی جس قدر بھی مسابقاتی جو دور ہے کمپٹیشن کا جو دور ہے اس دور میں ہم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم تعلیم کے میدان میں آگے آئیں گے آپ چودہ سو سالہ تاریخ بلکہ ساڑھے چودہ سو سالہ تاریخ کو دیکھ لیں اور یہ دیکھیں اور تجزیہ کریں کہ مسلمانوں کا جب تک عروج رہا ہے مسلمانوں کی ترقی کا جب تک زمانہ رہا ہے اس میں مسلمانوں کے پاس تعلیم رہی ہے ایجوکیشن رہا ہے شکچہ رہا ہے تب ہی جا کر کے وہ کامیاب ہوئے ہیں بڑے بڑے مسلم سائنستان بھی پیدا ہوئے بڑے بڑے کیمیاں گھر بھی پیدا ہوئے بڑے بڑے ترس پیدا ہوئے اور بڑے بڑے اور اس طرح کے دگر میدان میں اور شعبوں میں علم فقہ کے میدان میں اور اسی طرح سے تب کے میدان میں بڑے بڑے جیالے اور بڑے بڑے ہنرمند پیدا ہوئے ہیں چنانچہ آپ نے جابر بن حیان کا نام سنا ہوگا اور قاسم الزہراوی کا نام سنا ہوگا القندی کا نام سنا ہوگا اور اسی طرح سے میں بتاؤں کہ حانور الرشید رحمت اللہ علیہ کہیے کہ ایک بزرگ بادشاہ تھا اس کے زمانے تک بلکہ اس کے بعد جو ان کے دو بیٹے امین اور مامون تھے ان کے زمانے تک مامون چونکہ یہ معتزلہ تھا علماء معتزلہ سے متاثر تھا اس بنیاد پر وہ تھوڑا سا بھٹک گیا ہوا تھا لیکن اسی دور میں انہوں نے دوسری زبان میں یعنی یونانی زبان میں عربی زبان میں جو بھی اساسے تھے وہ منتقل کرنا شروع کیا اور پھر اس کے بعد انگریزی زبان میں یہ سب منتقل ہوتے چلے گئے اور ہم مسلمان اس وقت تک جبکہ انگریزی نہیں بلکہ عربی زبان میں سارا اساسہ موجود تھا قاسم الزہراوی کا نام آج بھی علم جراحی میں پورے غصوخ کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری شان و شوقت کے ساتھ لیا جاتا ہے وہ قاسم الزہراوی جس نے علم جراحی اور آپریشن کی بنیاد رکھی اور کتاب تصریف لکھی آج وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ قاسم الزہراوی اور جابر بن حیام جس نے کیمیا گری میں اور اسی طرح الکندی نے ایک سائنس میں علم ریاضی میں میٹ میں اکٹیس میں جس نے بنیاد رکھی ہے یہ تمام کے تمام ہمارے سامنے ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان تمام کو پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھتے اگر کوشش کرتے ہیں تو پھر پڑھ نہیں پاتے یا کوئی اگر سنانا چاہتا ہے تو ہم غور سے سنتے نہیں یا اس پیغام کو سریسلی نہیں لیتے اس میسج کو دھیان سے نہیں سنتے اور دھیان سے سننے کے بعد پھر ہم اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں لہذا یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو زندگی کا معمول ہے اسی پٹری پر اپنی زندگی کی گاڑی کو چلا رہے ہوتے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یہی تمام ہوتی ہے فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم ہم کو کس وقت کس طرح سے دو وقت کی روٹی ہمیں میسر ہو جائے دو وقت کی اگر روٹی میسر ہے تو بینک بیلنس کیسے بن جائے ہمارے بچے خوشحال کیسے ہو جائے زمین ہماری زادے سے زادے کیسے ہو جائے ہمارا گھر کتنا اچھا سے اچھا بن جائے تاکہ دس آدمی اگر یہاں سے گزرے تو یہ پتا چلے کہ یہ فلان صاحب کا گھر ہے ماشاءاللہ بہت اچھا گھر بنایا ہے ماشاءاللہ ان کے اتنے بیگے زمین ہیں اور ان کے اتنے آثارے اساسے ہیں اتنی جائدات ہیں یہ کہہ دیں وقتی طور پر تھوڑی شہرت ہو جائے وقتی طور پر تھوڑی سی بہوائی ہو جائے بس فقط و السلام اور اس کے بعد اگر اس سے آگے بڑھیں تو ایک دو گاڑی لے لیں چار چکتہ اس کے بعد اپنے علاقے میں گھوم لیں تاکہ پتا چلے کہ فلان صاحب ہے بس فقط و السلام اس کے علاوے اور اس کے طرف کوئی توجہ نہیں کہ ہمارا بچہ ایجوکیشن میں آگے بڑھ رہا ہے کی نہیں بڑھ رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے بہت ہوتا ہے گریجویشن کی تعلیم ہم دے دیتے ہیں ترانسلیٹر میں چلا جاتا ہے ترانسلیٹر بن جاتا ہے ترانسلیٹر کرنے کے بعد یا کسی طرح سے اس طرح سکھنے کے بعد کسی جوم میں لگ جاتا ہے اور بس ہو گیا فقط اس کو میراج سمجھتے ہم حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی بستی ہے اتنا روپیہ پیسہ ہم لوگوں کے پاس ہے اللہ نے اتنا بڑا فضل فرمایا ہے اس بستی پر کہ یہاں کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازہ ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے بچوں کو زیادے سے زیادے ڈاکٹر سے بناتے زیادے سے زیادے انجینئر بناتے اور زیادے سے زیادے اکنومک کے طالبی علم ہوتے اور پھر یہ کہ وہ آتے اور سماج اور معاشرے میں ایک انقلاب پرپا کرتے اور انقلاب پرپا کرنے کے بعد یہ پیغام دیتے کہ کس طرح سے ہمارے سماج اور معاشرے کو بلندی پر لے جانا ہے اور کس طرح سے آج پورے ہندوستان کے اندر جو اڈانی اور انبانی اور دیگر برلہ جو ہے یہ پورے ہندوستان پر قابض رکھتا ہے اکنومک کے میدان میں جو وہ آگے بڑھا اور پوری حکومت اس کے قبضے میں ہے آج کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان نہ تو تعلیم کے میدان میں آگے ہیں نہ ایجوکیشن کے میدان میں آگے ہیں نہ ہی اکنومک کے میدان میں آگے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے جب ہم تعلیم کے میدان میں آگے ہوں گے تو انشاءاللہ اکنومک کے میدان میں بھی آگے ہوں گے اور پھر دنیا ہمارے زیر قدم ہوگی یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلم تاجران جہاں بھی گئے جہاں بھی گئے تو انہوں نے تجارت بھی کی ہے بزنس بھی کی ہے اور بزنس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین کی خدمت بھی کی ہے دین کی اشاعت بھی کی ہے اور دین کو کی تبلیغ بھی کی ہے دین کو پھیلایا بھی ہے اسلامی اصول کے مطابق انہوں نے تجارت کی اور پوری دنیا کے اندر اس فیغام کو عام کر چھوڑا کہ اگر کوئی مسلمان پڑھا لکھا ہوگا کوئی مسلمان اگر اللہ پر یقین رکھتا ہوگا اگر کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھتا ہوگا وہ کبھی غداری نہیں کرے گا کبھی دھوکہ نہیں دے گا من غش منہ فلیس منہ من غش فلیس منہ کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بلاوت سے کام لے گا پھر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ٹیکٹرز بنے گا تو وہ لوٹے لے گا اس لیے کہ اس کے پیش نظر قرآن کریم کی آیت ہوگی کہ قیامت کے دن رب العالمین کے پیش نظر کھڑا ہونا ہے اور سارا حساب و کتاب بھی دینا ہے تو پھر جہاں بھی ہوگا جس میدان میں ہوگا وہ پورے طور پر اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھ کر ان کے ارشادات کو ان کے فرمودات کو پیش نظر رکھ کر وہ اپنی زندگی کو گزارے گا اور جس طرح سے جس طرح سے خیر القرون کا زمانہ تھا جس طرح سے مسلمانوں کے چہرے کو دیکھ کر مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمانوں کے کرکٹر کو دیکھ کر مسلمانوں کی گفتگوں کو سن کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے جوک پر جوک مسلمان سب کے سب ہلکہ بھلکہ بغوش اسلام ہو جایا کرتے تھے کوئی بائید نہیں ہے کوئی بائید نہیں ہے کہ ہم مسلمان اگر ایجوکیشن کے میدان میں آگے آ جائیں اور پھر یہ کہ دینی دنیاوی جس میں تفریق کر دی گئی ہے مشتر کی اور ملہ کی جامعہ کی اور یونورسٹی کی اور مدرسہ کی اور اسکول کی جو تفریق پہلے نہیں تھی ایک ہی چھت کے نیچے یہ کہ امام غزالی بھی پڑھ رہے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے یہ جابر بن حیان بھی پڑھ رہے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے قاسم ازہرہ بھی پڑھ رہے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے بڑے بڑے فقی بھی پیدا ہو رہے ہیں ایک ہی مدرسے میں ساری تعلیم ہو رہی ہے ساری تعلیم دی جا رہی ہے کسی کا ذہن فقہ میں چل گیا وہ بہت بڑا فقی ہو گیا کسی کا ذہن تلعلم تیب میں چل گیا وہ بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا کسی کا ذہن اس علم ریاضی میں چل گیا وہ بہت بڑا میٹمیٹکس ہو گیا سائنستان بن گیا ایک ہی چھت کے نیچے پڑھائی ہوتی تھی کوئی تفریق نہیں تھی چامیہ کی اور یونیورسیٹی کی کوئی تفریق نہیں تھی اسکول کی اور کالیج کی اور مدرسے کی بلکہ ایک ہی ایک ہی چھت کے نیچے سب کچھ پڑھایا جاتا تھا اگر آج بھی اس نظام کو پر پر کیا جاتا ہے آج بھی اگر اس نظام کو زندہ کیا جاتا ہے اور اسی طرز پر اسی نہج پر اسی طریقے پر اگر تعلیم بھی جاتی ہے اور پھر تمام کے تمام مسلمان اگر اس کو فلو کرتے ہیں اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں خدا کی قسم جیسا کہ ایک گزرگ نے کہا تھا بلکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس آخری دور کی بھی تصحیح اسی طرح سے ہوگی جس طرح پہلے دور میں تصحیح ہوئی ہے اسی طریقے سے ہوگی تو لہذا آخری دور چل رہا ہے اس کی بھی تصحیح اس کی بھی اصلاح اسی کے مطابق ہوگی جس طرح پہلے دور میں یعنی خیر القرون کے زمانے میں اصلاح ہوئی ہے تو اس دور کو اس کو اپنانا ہوگا اور تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہوگا امام شافی رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں تاکہ میری حاضری بھی قبول ہو جائے اور آپ تمام حضرات کو بھی اخاص طور سے ہمارے جو مدرسے میں ساتھ میں پڑھاتے ہیں ہم لوگ حضرت مہانا شمیم صاحب ہیں ندوی یہ اور جو بہت ہمارے جو مخلصین ہیں محبین ہیں چانے والے ہیں تعلق رکھنے والے ہیں بہت بار بار بلاتے رہے تو لہذا ان کا بھی دل رکھنا خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس کہیں ٹھیس نہ لگ جائے ان آپ گھنوں کو تو اس خیاطر اس خاطر اور اس لحاظ سے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں کہ کہیں ان آپ گھنوں کو کہیں ٹھیس نہ لگ جائے اور یہ آپ گھنے کہیں پھوٹ نہ جائے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے ایک شیر کہا علم حاصل کرو اس لیے کہ کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے عالم بن کر پیدا نہیں ہوتا ہے جانکار بن کر پیدا نہیں ہوتا ہے علم حاصل کرو تب جا کر عالم بنوگے وہ جاہل کی طرح ہے جس کے پاس علم نہیں ہے وَإِنَّا كَبِيرَ الْقَوْمِ وَإِنَّا كَبِيرَ الْقَوْمِ لَا عِلْمَ عِندَهُ وَإِنَّا كَبِيرَ الْقَوْمِ لَا عِلْمَ عِندَهُ صَغِيرٌ اِذَا الْتَفَّتْ عَلَيْهِ الْجَحَافِلُ کہتے ہیں کہ قوم کا بہت بڑا سردار ہوگا قوم کا بہت بڑا آدمی ہو جائے گا لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ بہت چھوٹا ہوگا وہ بھونا ہوگا جب محفیلے سجیں گی یقیناً جس کے پاس علم ہوتا ہے محفیلے سجتی ہیں تو وہ خود بہ خود بڑا ہو جاتا ہے کرچہ وہ قوم کا بڑا نہ ہو لیکن اگر قوم کا بڑا ہے لیکن اس کے پاس اگر علم نہیں ہے محفیلے لگیں گی تو وہ خود بہ خود بھونا ہو جائے گا وہ خود بہ خود چھوٹا ہو جائے گا غریب سے غریب بچہ ہو انتہائی مفلسی کے عالت میں وہ زندگی گزار رہا ہو لیکن اگر سیور تعلیم سے آ راستہ ہے خدا کی قسم وہ اس دنیا میں بھی اونچا ہے آخرت میں بھی سرخرو اور کامیاب ہوگا انہی تنباتوں کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارے یہاں کے لوگ اس پیغام پر توجہ دیں گے اور اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے اور اونچی سی اونچی تعلیم دلا کر گریجویشن تک نہیں بلکہ اس سے آگے جو تعلیم ہے اس کو بھی جاری رکھیں گے اور جو بھی کٹھنائیاں ہیں پریشانیاں ہیں دقتیں ہیں تکلیفیں ہیں اور سمان کے تمام مصیبتیں ہیں تمام کو جھیلتے ہوئے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں گے اونچی تعلیم دیں گے انہی باتوں کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں آمین وما علینا اللہ البلاغ وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالم موسیقی